بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو میرے ان تمام دوستوں کے لئے ہیں جو بلاغرز پر بلاغ بناتے ہیں اور اس پر اپنے آرٹیز پوسٹ کرتے ہیں خاص کر وہ تمام دوست جو ابھی بگرہ رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے جو پوسٹ کی ایک آرٹیکلز ہیں ان کا ہم پرما لینک کیسے چینز کر سکتے ہیں اب چینز کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہیں ان کو بات میں احساس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ورڈنگ یوز کیا رہے ہیں اپنے پرما لینک میں وہ ایسیو فرنڈلی نہیں ہے تو وہ اپنے اس آرٹیکل کی پرما لینک کو ایسیو فرنڈلی بنانے کے لئے اس میں چینزیں گنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسے آپ آرٹیکل کا ٹائٹل لکھتے ہیں تو بلگر آٹومیٹیکلی اس ٹائٹل کو آپ کے پرما لینک کا بھی حصہ بنا دیتا ہے لیکن آپ کا کیونکہ آرٹیکل کا ٹائٹل بڑا ہوتا ہے 50 اور 60 ورڈز کے درمیان ہوتا ہے تو وہ اتنا لمبا جو آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کو پرما لینک کا پورشن نہیں بنا سکتا تو وہ ایک اچھا پرما لینک ثابت نہیں ہوتا اور وہ گوگل کے جو آپ کا رینکنگ فیکٹرز ہے اس کو بھی فالو اپ نہیں کرتا اور وہ رینکنگ میں نہیں آتا تو ویڈیو سے آگے پڑھنے سے پہلے میں آپوں کو ملکم کرتا ہوں اپنے چینل پر اور آپوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نہ صرف بیل ایکن کے بٹن کو ہٹ کریں بلکہ آل کے آپشن کو بھی سلائٹ کر لیں تاکہ آپ میری اندھا آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہون ٹائم کر سکیں تو چلیں اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو میں نے جو میرا بلاز ہے بلازر پہ میں اس کے ڈیشپورٹ پہ جاتا ہوں ڈیشپورٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے ایک آرٹیکل کا پرمنک بتاتا ہوں یہ دیکھیں میرا ایک آرٹیکل پرمنک ہے یوٹیوب لیٹس اپ ڈیٹس سی ٹی آر بیل کوئی پتہ نہیں کس قسم کا ہے بس وہ سی ٹی آر تھی کیا پہل کیا یعنی ایک پروپر ورڈنگ نہیں ہے آگے جو میرا آرٹیکل تھا وہ سارا کسارا یہ نہیں اٹھا سکا جو شروع کے ورڈ سے اس نے اٹھا لیا یعنی کہ یہ ایسیو فرنڈلی نہیں ہے نیٹشل تو اس کو میں اب تھوڑا ایسیو فرنڈلی بنانا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے بناوں گا وہ میں اب آپ کو سکھاتا ہوں سٹپ بائی سٹپ تو میں اپنے بلاغر کے ٹیشپورٹ میں آتا ہوں اور آپ دیکھیں میرے بلاغر کا نام کے افاق نیوز فرم تو میں نے اپنا جو آرٹیکل ایڈٹ کرنا ہے اس کو میں نے آر ایڈٹ ٹک چیک کیا ہوا ہے ٹک مار کیا ہوا ہے تو میں اس کے ایڈٹ کے بٹن پر کلک کر کے اس کے کمپوزنگ سیکسن میں آ گیا ہوں تو اس کے جانے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پرما نیکن بٹن پر کلک کر کے دیکھیں یہ آر ایڈی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑے در پہلے اپنے آٹیزر کے یو ایڈرل میں دکھایا تھا اب میں اس کو تھوڑا چینڈ کرنا چاہتا ہوں تو کیسے ہوگا تو آپ دیکھیں آپ کے اوپر ایک پر ویو سے پہلے ایک بٹن ہے ریورٹ ٹو ڈراؤپٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پرما لنک میں آپ کے پاس اٹومیٹک پرما لنک اور کسٹم پرما لنک آجے گا آپ اٹومیٹک پرما لنک کیا ہوتا ہے اگر آپ میرا یہاں ٹائٹل اگر دیکھیں گے انپورچنٹی یہاں میرا ٹائٹل ابھی نہیں آ رہا تو میں اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ ایس اٹیز میرا وہاں اٹھا رہا ہے میں اس کو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیں گے یوٹیوب لیٹس اپ ڈیٹ سی ٹی آر بیل یوٹیوب لیٹس اپ ڈیٹ سی ٹی آر بیل آگے جو پورشن تھا میرا ٹائٹل کا وہ اس نے پلیس نہیں کیا کیونکہ اتنا نمبہ میرا آرٹیکل کو نہیں بتا سکتا یا نہیں بتا سکتا تو میں کیا کروں گا اس کو کسٹم پرما لنک پر چیک لگاؤں گا اور مجھے آلاو ہے کہ میں اس کو یہاں سے چین کر سکتا ہوں تو میں یہاں اس کو کیسے چین کروں گا میں یہاں لکھوں گا ہاں میں ڈال لکھتا ہوں سی ٹی آر ڈیش 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 اس کے بعد میں لکھتا ہوں یا لو آئیکن اور یوٹیوب پھر اگر میں کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں وہ بھی میں لکھتا ہوں بیل نوٹی نوٹیفکیشن یہ میں نے اتنا لکھ دیا تو میں نے اس کو ڈن کٹ دیا تو ہمیں دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے جیسے میں نے اس کو ڈن کیا تو آپ دیکھیں یالو آئیکن یوٹیوب بیل نوٹیفکیشن تو اب میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیسے پبلش کر کے تو اب میں جا کے اس کو دیکھتا ہوں کہ میرے اس پہ کیا ایفیکٹ پڑا ہے جو میرا آرٹیکل میں نے آرٹی اوپن کیا ہوا ہے ایک نئی ٹیپ میں تو دیکھیں بھی میرا پس کیا یوٹیوب لیٹس اپ ڈیٹس سی ٹی آر بیل تو جیسے میں اس کو ریگریش کرتا ہوں تو اس کا پرمن اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس کرتا ہوں شاید میں کرنا بھول گیا تھا یا میں اس کو دوبارہ اوپن کر کے دیکھتا ہوں ریفریش وہ کہا ہے there is nothing higher میں اس کو بند کرتا ہوں وہ یہاں سے ڈیو بلاک پہ جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے کونسا آٹیکل تھا میرا میں جاہاں دیکھنا ہوں یہ نہیں تھا پریب اس کے جاتا ہوں یہاں آٹیکل تھا میں اس کو اوپن کرتا ہوں دوبارہ تو اب یہ دیکھیں یلو آئیکن یوٹیوب پیل نوٹیفکیشن یہ میرا سارا کسارا پرمنک کینڈ ہو گیا تو چلیں ہم ایک اور ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا ایکچل میں یہ جو آپ کو ڈرافٹ نظر آ رہے ہیں میں اس کو آرڈی اوپن کر چکا تھا تو اوپن کرنے کے بعد میں اس کو یہ میں روٹ کر چکا ہوں تو روٹ کرنے کے بعد یہ میں پس پرمنک اوپن ہو گیا تو میں اس کے میں کسٹم پہ آتا ہوں تو میں نے یہاں کیا لکھنا ہے کہ گیٹ فری کمپلیٹ ٹریننگ فار بیگنرس اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں یہ میرا کسی ہے ریلیٹیڈ ہے تو اس کا میں how to search engine works تو میں یہاں لکھنا چاہتا ہوں کیا how do do search engine work کہہ رہا ہوں ان مراد کریکٹر سے ہیں اچھا ایک منہ ہی آہ میں نے نہیں ڈالا آئیپن تو اب یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا تو اب میں how to search engines work اس کو میں کرتا ہوں done تو دیکھیں یہ بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا میں اس کو کرتا ہوں publish تو publish کرنے کے بعد میں اپنے بلوک میں جاتا ہوں اس کو میں return main page پہ آتا ہوں home پہ home پہ آنے کے بعد اس کو میں نے change کیا ہے وہ میں دیکھتا ہوں ہوں والا تھا تو میں اس کو open کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں میرا permanent change ہو گیا how to search engine works تو اس طرح آپ اپنے جو already posted کی ہو گیا article ان کا permanent change کر سکتے ہیں according to the SEO principles یا ان کے requirement دوسرے step کی طرح بڑھتے ہیں اب ہم نے اپنا ایک step complete کر لے جس میں ہم نے اپنا permalink کو change کر دے as per the SEO purpose کے لئے تو اب ہم دونوں URL چیک کرتے ہیں جو ہم نے پہلے change کیا تھا آپ دیکھیں ہمارے پاس پرمالink ctr یالو icon dash youtube dash bell dash notification تو پرانہ ہمارے پاس اب کیا دے رہا ہے وہ 404 کا answer دے رہا ہے error sorry 404 کا error اس کا مطلب ہے اب ہمارا دونوں پہ جو ہے kenicle میں آگئے ہیں تو ہم نے اس کو set کرنا ہے اب ہم نے اس کو کیسے set کرنا ہے اس کے لئے مجھے اپنے بلاغ کے ڈیش port میں جانا ہوگا اور وہاں جا کے مجھے اس دونوں کو ریڈریکٹ کرنا ہوگا کیسے تو میں اس کی طرف جاتا ہوں بلاگر کے ڈیش بورٹ میں آ گیا یہ دیکھیں میں نے سیٹنگ پر اور سیٹنگ کے بعد سیٹنگ کے بعد سیٹنگ کے بعد آپ کے پاس کسٹم ریڈریکٹ کا جو ٹیب ہے اس کے سامنے آپ کے پاس یہ افشن اویلی بہن ہے جس پہ میں نے پہلے ایڈٹ کیا تو یہ میرے پاس پاپ اپ وینڈو اوپن ہو گئی تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں میں نے دیکھا ہے from from جو میرا old والا تھا یہاں یہ old والا ہے اس کو میں یہاں سے کاپی کروں گا اور یہاں تک لے کے ہوں گا ڈاٹ کام تک اور کاپی کر کے اپنے ڈیش بورٹ پہ جاؤں گا اور اور یہاں میں اس کو انٹر کر دیا اور پھر میں نئے کی طرف جاؤں گا اور اس کو اسی طرح کاپی کروں گا یہاں سے ڈاٹ کام کی طرف اور یہاں میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اور ساتھ ہی میں اس کو یہاں سے پرمانک کے سامنے ڈیش بورٹ ہے اس کو میں یس کر دوں گا اور اس کو بھی میں یس کر کے سیف کیا میں نے ساتھ ہی اور ساتھ ہی میں نے سیف چینجز کر دیں سیف چینجز کی تو آپ کے سامنے کسٹم ری ڈیٹس کے سامنے آپ کے پاس ون آئٹم آ گیا تو میں کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے جو میرا ارر والا تھا اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور ایک نئی ٹیپ میں اوپن کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو میرا پہلے ایرر آ رہا تھا 404 والا اب ری ڈیڈریکٹ کے اس فیچر کے تحت وہ جو میرا نیا پیج ہے ایٹومیٹیکلی نیا پیج کے ساتھ ری ڈیڈریکٹ ہو گیا تو وہ 404 کا ایرر فنش ہو گیا اسی طرح میں آپ کو اپنا دوسرا جو 404 کا ایرر ہے میں اس کو بھی کرتا ہوں اسی طرح میں میں نے اس کو پرمانک پورا کاپی کیا ڈاٹ کام تک اس کو میں کاپی کر کے لے گیا کنٹرول سی یہاں یہاں سے آپ کر لیں کاپی اور ڈیش پورٹ میں جائیں اور دوبارہ اس کو اوپن کریں نیو ڈیڈریکٹ پہ لکھیں اور تو یہاں آپ کاپی پیسٹ کریں پرانا والا اڈریس اور یہاں آپ ڈالیں نیا والا تو نیا والا ہمارے پاس کیا ہے یہ والا پورشن کرمانک کا کاپی کیا نیا والا اور اس کو ڈیش پورٹ میں جا کے ٹو میں پیسٹ کر دیا تو ساتھ ہی پرمنٹ کے سامنے جو چیک باکس ہے اس کو چیک کر دیا سیف کیا اور سیف چینجز کی تو آپ کے پاس ٹو آئٹمز آگئے تو آپ میں کیا کرتا ہوں جو میرا پیسٹ تھا یہاں ایرر والا وہ آپ کے سامنے ہیں ٹیٹ پری ایسیو ٹریننگ تو میں نے یہاں سے اس کو کیا کاپی اور نیو ٹیپ میں اوپن کر کے اس کو میں نے پیسٹ کیا اور یہ دیکھیں میرا وہ پیج بھی ڈیڈریکٹ ہو گیا اس سے یعنی کہ پہلے میرے پاس پرمنٹ چینج کرنے سے دو پیج ہو گئے جو ڈبلیکیٹ میں آ رہے تھے اور جو گوگر کا کارا تھا وہ کنفیوز ہو رہا تھا تو اس کنفیور کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ڈیچ پورٹ میں ڈیڈریکٹ کا پیچر یوز کرتے ہوئے اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریلے پسند آیا ہوگا پھر بھی کوئی کسٹین ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا سلام علیکم